ملائی کوفتہ کھانے میں بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور بلکل موں میں گھل جانے والے ہوتے ہیں تو چلیے اس ریسپی کو کیسے بناتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے کوفتے بنانے ہیں کوفتے کے لیے میں نے دو ابلے ہوئے آلو لیے ہیں جس کو میں نے میش کر لیا ہے اور تھوڑے میں نے یہاں کاجو لیے ہیں جس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے دو سو گرام میں نے گریٹڈ پنیر لیا ہے اور تین بڑے چمچ یہاں میں نے میدہ لیا ہے آپ اس کی جگہ کون فلار بھی لے سکتے ہیں ایک میں نے باری کٹی ہوئی ہاری میرچ لی ہے اور کچھ میں نے سوکھے مسالے لیے ہیں ایک چمچ ریڈ چیلی پاورڈر ایک چمچ میں نے گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ جیرہ پاورڈر اور ایک چمچ میں نے یہاں نمک لیا ہے اس میں سے آدھے مسالے میں کوفتوں میں اٹھ کروں گی اور آدھے مسالے جب ہم گریوی بنائیں گے اس میں اٹھ کریں گے یہاں میں نے ایک بڑا بول لے لیا ہے اس میں پہلے آلو آلو میں بلکل موششر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے اس میں موششر ہے تو آپ اس کو دو سے تین ہنٹے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں پھر پنی ڈالیں گے پھر ہری مرچ پھر فریسنس کے لیے تھوڑا ہارا کٹا دھنیا آدھے چمچ لال مرچ پاورڈر آدھے چمچ گرم مسالہ آدھے چمچ جیرہ پاورڈر آدھے چمچ دھنیا پاورڈر اور ٹیسٹ کی اکورڈنگ آپ نمک لے سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا میدہ ڈال کر ہم ایک اچھا سا ڈوب بنائیں گے میدہ اس میں بائنڈنگ کا کام کرتا ہے اس سے ہمارا اچھا ڈوب بنے گا آپ اس کی دکھے کون فلاور بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ اور میدہ ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں تھوڑا موشر ہے اگر آپ کو لگے موشر زیادہ ہے تو آپ ایک سے دو چمچ اس میں اور میدہ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھئے اڈو میں نے تیار کر لیا ہے اس میدے میں تھوڑا سا بھی موشر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے موشر ہے تو ہلکا سا آپ میدہ اور ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم ہاتھے لی پر تھوڑا میدہ لیں گے اور اس میں سے نیمبو سائز کی بول ہم توڑ لیں گے ایسے کوفتے آپ راؤنڈ شیپ کے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آل شیپ کے بنا سکتے ہیں جیسے آپ کے پسند ہو آپ ایسے بنائیں گے اب اس میں سینٹر میں تھوڑا سا جگہ بنائیں گے اور اپنی فیلنگ اس میں ڈال لیں گے آپ کاجو کیجئے گے اس میں ایک کسم سوڑا سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں یہ کھانے میں بیسے بھی بہت ڈیسٹ ہی ہوتے ہیں اب اس کو ایسے بند کریں گے اور اس کو گول کر لیں گے ایسے اچھے سے دبائیں گے اور اس کو گول کر لیں گے ہلکا سا میدہ اور لگائیں گے میدہ ہم اس پہ اس لئے لگا رہے ہیں جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ بلکل بھی فٹیں گے نہیں ہیں ایسے ہمیں بھول تیار کر لیے ہیں ایسے ہمیں سارے کوفتیں بنا کر تیار کر لیے ہیں سارے کوفتیں بنا کر میں نے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے گیس بھی بنے کڑائی رکھی ہے اس میں میں نے تیل گرم کر لیا ہے تیل اچھے سے ہمارا گرم ہے اب ہم ایک اکر کی کوفتیں اس میں ڈالیں گے اور گیس کی فلیم کو ہمیں میڈیوم ٹو لو ہی رکھنا ہے سارے کفتے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ایک کر کے ہمیں کفتے ڈالنا ہے اور دو منٹ کے لیے ہمیں بالکل بھی انہیں ٹچ نہیں کرنا ہے بالکل بھی انہیں چمچ کی ساتھا سے چلانا نہیں ہے دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دیکھیں دو منٹ بعد اس میں ہلکا سا کلر آنے لگا ہے بالکل گولڈن براؤن دیکھیں اب ہم انہیں ایک چمچ کی ساتھا سے پلٹ لیں گے ایسے بالکل دیکھیں ان کا کلر بلکل بہت ہی اچھا آیا ہے ایک منٹ اور ہم اچھے سے ان کو فرائی کریں گے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم اچھے سے اس کو فرائی کر لیں گے دیکھیں ہمارے کوفتے بلکل ریڈی ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہے ہیں اب ہم اپنے کوفتوں کو نکال لیتے ہیں دیکھیں ان کا کلر بہت ہی سندر آیا ہے ایک پلٹ میں نکال لیں گے سارے کوفتے میں نے بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ہم گریوی بنائیں گے گریوی کے لیے میں نے ایک پہن لیا ہے اور اس میں دو بڑے چمچ دیل لیا ہے ایک تیز پتہ ایک دال چینی کا ٹکٹا دو مینے ہلائی چیلی ہیں دو مینے لونگ لی ہیں تین سے چار مینے کالی میچ لی ہیں اور آدھا چمچ میں نے یہاں جیرہ لیا ہے اس کو اچھے سی بھون لیں گے اور اس میں دو بڑے میں نے پیاز ڈال دی ہیں جس کو میں نے رفلی چوپ کیا ہے پیاز کو بھی اچھے سی بھون لیں گے جب تک یہ ہلکے گلابی نہ ہو جائیں پانچ اچھے میں نے یہاں کاجو مکس کیے ہیں جس سے ہماری گریوی میں بلکل اچھے سی رچنے سا جائے گی چلیئے پیاز بلکل اچھے سی بھون گئے ہیں اب میں نے یہاں ایک چمچ ادھرک کا پیسٹ اور ایک چمچ میں نے لیسن کا پیسٹ گیا ہے آپ اس کی جگہ ادھرک کے ٹکڑے اور لیسن کی کلیاں بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ایسے ہی بھون لیں گے ایک چمچ میں نے یہاں کٹی ہوئی ہاری میں چلی ہے چلیئے اچھے سی بھون گئے ہیں اب ہم اس میں کٹے ہوئی ٹیماتر ایڈ کریں گے ٹیماتر کو بھی بھون لیں گے اس کو ہمیں تب تک پکانا جب تک کہ ہمارے ٹیماتر اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائیں اس کے لیے ایک سے دو پنچ یہاں ہم نمک ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے ٹیماتر اور کاجو اچھے سے نرم ہو جائیں اب اس کو دو منٹ کے لیے ہم ڈک کر پکا لیں گے جس سے یہ سوفٹ ہو جائیں گے دو منٹ بعد دیکھئے ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب گیس کو بند کریں گے اور اس کو ہم ٹنڈا کرنے کے لیے رکھتیں گے اور ایک پیوری بنا لیں گے پیوری میں نے بنا لی ہے اور اس کو بنا کے بلکل اچھے سے چھان لیا ہے اس میں ایک بھی لمس نہیں ہونے چاہیے ملائی کفتے میں پنی جو ہم پیوری بناتے ہیں اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے اور اس میں سے میں نے تیز پتہ دالچینی اور لونگ اس میں سے میں نے نکال لی تھی اب ایک پین لیں گے اس میں دو بڑے چمچ تیل آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ لال میرچ پاورڈر اچھے سے بھونن لیں گے اور ترنت ہمیں گریوی کو ایڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں ہیں اچھے سے گریوی کو مکس کریں گے اور جو بچے ہوئے ہمارے مسالے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گریوی کو مکس کر لیا ہے اب آدھی چھوٹی 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 پاورڈر آدھی چھوٹی 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 چھو ہماری گریوی پہلے سے ہلکی سی گاڑی ہو گئی ہے اور یہ دکھنے میں کتنی سندر لگ رہی ہے بہت ہی بڑی گریوی بن کر ہماری جاڑی ہوئی ہے اب میں اس میں 3 فورتھ کپ میں فریش کریم ڈالوں گی آپ کوئی بھی فریش کریم لے سکتے ہیں یا پھر آپ جو گھر میں ملائی ہوتی ہیں اس کو لے سکتے ہیں ملائی کوفتے میں فریش کریم جائے گی تو یہاں میں نے فریش کریم ڈال دی ہیں اور اچھے سے ہم کریم کو مکس کریں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے چلیے ڈکن لگا کر ہم اسے دو منٹ کے لیے پکانا ہے دو منٹ بات دیکھیں ہماری گریوی پہلے سے بہت گاڑی ہوگی ہے اور یہ بہت ہی ریلیسیس لگ رہی ہے کیونکہ اس میں بہت سارا کریم ایڈ کیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ کسو میتھی ایڈ کروں گی اور فریشنس کے لیے تھوڑا کٹا ہوا ہرا دنیا گریوی بن کر ہماری تیار ہے اب ہم گرم گرم گریوی کو اپنے کوفتوں پر ڈال دیں گے ملائی کوفتے میں کبھی بھی کوفتوں کو گریوی میں ایڈ نہیں کرتے ہیں اگر ہم گریوی میں اپنے کوفتے ڈالیں گے تو وہ بلکل سوفٹ ہو کر پکھر جائیں گے اور ٹوٹ جائیں گے اس لئے گرم گرم گریوی کو ہی ہمیں کوفتوں پر ڈالنا پڑتا ہے تو یہاں میں نے گریوی ڈال دی ہے اور اب فریشنس کے لیے میں یہاں ہرا دنیا ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا پنیر جسے یہ بہت سندر لگے تھوڑا اوڈ ڈال دیتی ہوں یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگ رہا ہے اور کھانے میں تو یہ بلکل لا جواب ہے بلکل ہوتل سٹائل ریسپی ہے چلیئے تھوڑا کریم مور اٹ کر دیتے ہیں ملائی کوفتے میں بہت سارا کریم ہم نے ڈالا ہے اس سے یہ بہت ہی سوفٹ ایک دم مو میں گل جانے والے کوفتے بن کر ریڈی ہوئے ہیں ملائی کوفتہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیسیس ریسپی ہے آپ ملائی کوفتے کو گھر میں ہی بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں جیسے جیسے میں نے بتایا ہے بس ویسے ہی فولو کیجئے اور آپ بنائیے بہت ہی ٹیسٹی ملائی کوفتہ بن کر ریڈی ہو جائے گا تو دیکھئے یہاں میں نے بنا لیا ہے آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے بنائیے کھائیے اور اپنے ایکسپیرینس پلیز میرے ساتھ سیئر کیجئے اور اگلی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائی تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک بائی بائی شکریہ ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں